بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان ائر فورس کی نیو جابز کے بارے میں بتاؤں گا پی ای ای ایف پاکستان ائر فورس کی طرف سے بہت بڑی بھرتی کا اعلان کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کے لئے بہت اچھی نیوز ہے کہ پاکستان ائر فورس کی طرف سے جی ڈی پی مطلب کہ پرمننٹ کمیشن اور شارٹ سرویس کمیشن کی جابز کی ناؤسمنٹ کر دی گئی ہے کافی ساری کیٹگریز ہیں ائر دیفینس ہے اس کے بعد جنرل ڈیوٹی پائلٹ ہے میل اور فیمل دونوں کے لئے جابز کی ناؤسمنٹ کر دی گئی ہے ایرانرٹیکل انجنرنگ ہے اس کے بعد اکاؤنٹس برانچ اور جتنی بھی پرمننٹ اور شارٹ سرویس کمیشن کی برانچ ہے ایڈوکیشن برانچ میں اور انجنرنگ برانچ میں بھی جاب کی ناؤسمنٹ کر دی گئی ہے ان جابز کی مکمل تفصیلات اور اس کے لیٹڈ جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں بلیں گے تو آپ اس جوب کی مکمل تفصیلات ریڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے گوگل پہ آئیں گے اور گوگل پہ آپ سرچ کریں گے بیسٹ پاک چوبز بیسٹ پاک چوبز لکھ کے آپ گوگل پہ انٹر کریں گے بیسٹ پاک چوبز لکھ کے آپ گوگل پہ انٹر کریں گے تو یہاں ٹوپ پہ آپ کو ایک ویبسٹ شو ہو گی بیسٹ پاک چوبز آٹ کام آل جوپس ان پاکستان سمپلی آپ اس ویب سیٹ کو اوپن کر لیں گے اس ویب سیٹ کا لنگ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا یہ ویب سیٹ آپ کے پاس جیسے اوپن ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تمام جوپ کے آپشن موجود ہیں آپ نے یہاں پہ پی ایف جوپ کو اوپن کر سکتے ہیں پاکستان ایر فورس جوپس کو لیکن اس کے علاوہ آپ یہاں پہ نیچے لیٹس کمر جوپ اور اس کے بعد یہاں پہ ایک پاک فورس جوپ کا ایک سیکشن موجود ہے اس میں بھی آپ اس پوسٹ کو جو ہے فائنڈ کر سکتے ہیں ابھی میں یہاں پہ پی ایف جوپ پاکستان ایر فورس جوپ والے سیکشن کو اوپن کروں گا آپ کسی بھی سیکشن کو اوپن کر سکتے ہیں سیم ہی آپ کو انفارمیشن ملے گی یہاں پہ آپ سب سے پہلے پی ایف جوپ کی مکمل ڈسکرپشن ریڈ کر سکتے ہیں کہ کون کون سی کٹیگریز کی جوپس آئی ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس میں بتا دوں اس میں سب سے پہلے آپ سی ای کی جوپس ہیں اے ڈیفنس کی جوپس ہیں اے ڈیسٹری لوجسٹک برانچ اکاؤنٹ برانچ جی ڈی پی جنرل ڈیوٹی پائلٹ پرمنٹ کمیشن اور شارٹ سرویس کمیشن کی بھی جوپ کنانسمنٹ کر دی گئی ہے اس کے بعد اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ لکھی گئی ہیں انٹرمیڈیٹ بیچلر ماسٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں پی ایف اس کا ڈیپارٹمنٹ ہے اور اس کے بعد لوگیشنال پاکستان ہوگی دو مارچ سے آٹھ مارچ تک اس میں اپلائی سٹارٹ رہے گی اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک کاؤنٹ ڈاؤن دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی اس میں آن لائن اپلائی سٹارٹ ہوگی یہاں پہ کاؤنٹ ڈاؤن ہٹ جائے گا اور یہاں پہ آپ کو اپلائی آن لائن کا بٹن جو ہے مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ گھنٹے سات منٹ اور ستائیس سیکنڈ یہاں پہ ابھی رہ گئے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹائم اس میں آن لائن اپلائی سٹارٹ ہونے میں رہ گیا ہے اور نیچے آپ اس کا افیشل ایڈ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز جو ہیں مل جائیں گی اس کے علاوہ یہاں پہ تمام برانچز کی الائدہ الائدہ انفارمیشن بھی لکھی کی ہے آپ اس کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سب سے پہلے جو اس کی برانچ ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جنرل ڈیوٹی پائلٹ تو اس میں اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اس ایڈ کو سوری میں اس ایڈ کو جو ہے دوبارہ سے اوپن کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے 150 جنرل ڈیوٹی پائلٹ جو کہ پرمنٹ کمیشن ہے اور اس کے لیے میل اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو شارٹ سرویس کمیشن کا جیڈی پی برانچ ہے اس کے لیے فیمیلز اپلائی کر سکتے ہیں 16 سے 22 سال ایج لیمٹ ہے اور جو ایج لیمٹ آپ کی کاؤنٹ ہوگی وہ 18 اکتوبر 2020 تک ہوگی 18 اکتوبر سے آپ اپنی ایج ہیں وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بتایا گیا ہے ایف ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں کپیوٹر سائز والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تمام جو ایجوکیشنل کی کوالیفکیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ لوگ ہر ایک برانچ کی علیدہ سے مکمل تفصیل سے ریڈ کریے گا ایجوکیشن برانچ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیس کے لیے ایجوکیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد ایر ڈیفنس کورس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایف ایسی ایجوکیشن ہونی چاہیے اکاؤنٹ برانچ کے لیے بی کام ایجوکیشن ہونی چاہیے بی بی ای ایم کام کہ یہاں پہ یہاں پہ آپ کو برانچ ملے گی اور اس کے بعد سیلیکشن پورسیجر بتایا گیا ہے تمام جو تفصیلات ہیں وہ یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ جنرل ڈیوڈی پائلٹ کے لیے کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے انگلیش اور فزیکس کا ٹیسٹ ہوگا یہ ڈیفینس کے لیے بھی اور انجننگ برانچ کے لیے انگلیش فزیکس اور میت کا ٹیسٹ ہوگا اور یہاں پہ باقی جو سبجیکٹس ہیں وہ آپ یہاں پہ لیٹڈ سبجیکٹس کے حوالے سے یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کرائٹیریا کیا ہے وہ تمام یہاں پہ لکھا گیا ہے کون کون سے سیلیکشن سینٹر ہیں وہ یہاں پہ لکھے گئے ہیں تو آپ اس طرح اس پوسٹ کو جو ہے یہاں پہ مکمل ریڈ کر لیجیگا اس قلبہ یہاں پہ تفصیل سے نیچے بھی لکھا گیا ہے آپ اس کو بھی یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے ڈیفینس برانچ کے لیے تین سال کی ٹریننگ ہوگی پرمنٹ کمیشن ہوتا ہے اور اس کے لیے کوالیفکیشن ایف سی ہونی چاہیے میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں اے ڈیفینس کے لیے اور اسی طرح ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹیز اے اینڈ ایس ڈی برانچ کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں لوجسٹک برانچ کے لیے کیا اگر آپ کے سین میں کوئی بھی کوشن ہے تو آپ نیچے اس پوسٹ کے نیچے یہاں پہ بھی کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا ریپلائی آپ کو ضرور دیا جائے گا اور آپ ویڈیو کے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے بھی ویڈیوز بنائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری چینل کو لازمی سبکرائب کریے گا اس ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی اس ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ